اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹپ چلی پکوڑا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی سٹپنگ کے لیے آپ کو کچھ راڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا مزے کی بات تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا انگریڈینٹس استعمال کریں گے جی تو سب سے پہلے چلی خرید لیتے ہیں میں ٹرکش چلی خریدنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے ایکسٹرا سپائسی بنانے اور یہ بہت ہی سپائسی ہوتی ہے آپ اپنی پسند سے نومل والی یا سپائسی چلی خرید سکتے ہیں میں تھوڑی لمبی اور تھوڑے موٹے سائز کی چلی خریدوں گی کیونکہ جس میں سٹفنگ آسانی سے ہو جائے جی اور سٹفنگ کے لیے جو مزے کی بات میں کہہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر ہم بچا ہوا سالن پھینک دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ یوز کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ضائع کریں تو یہی سوچ کے میں نے یہ ریسپی سوچی تھی اور میں اس میں یہ سبزی تھوڑی سی بچیوی تھی آلو میں ٹھیکی اب میں وہ یوز کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی سبزی بچیوی ہے آلو بینگن ہے آلو گو بھی ہے یا کوئی مکس سبزیاں کئی دفعہ ہم بناتے ہیں پھر آلو کیمہ آلو گوشت anything جو بھی آپ کو لگتا کہ آپ اس میں سٹفنگ کر سکتے ہیں آپ وہ بچا ہوا سالین استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس آلو گوشت بچا ہوا تھا تو اس میں سے بھی میں نے وہ بوٹیاں اور آلو نکال کے تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا اور میں اس کی سٹفنگ بھی کروں چھے ٹرکش چلی لے لی تھی تھوڑا سا بیسن تقریباً چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون بھر کے وہ ایک بڑے برطن میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کو مکس کرنا آسان ہو جائے 1⁄2 Tціποون Namak 1⁄2 Tціποون Kuti Vee Lar Mirch ڈال لے زیرہ پاور 1 ٹیبل سپون 1⁄2 Tц سوکھا دانیا پاور تھوڑی سی اجوائن اناردانہ تھوڑا سا اور پھر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اب سارے مسالے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بیسن میں اور پھر اس کے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنا لینا پیسٹ چونکہ ہم نے وہ مرچوں کے اوپر چڑھانا ہے تو اس لیے بہت دھیان رکھنا کہ یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گارہ بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانے طریقے سے اس کو بنائیں تاکہ اچھے طریقے سے مرچوں کے اوپر کوٹنگ اس کی ہو سکے بیسن کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ نہ بہت زیادہ گارہ نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہے اب مرچوں کو ہم ایک سائیڈ سے اس کے میڈل میں سے کٹ لگا لیں گے یاد رہے کہ دونوں سائیڈوں سے کٹ نہیں لگانا صرف ایک سائیڈ سے کٹ لگانا تاکہ سٹپنگ کر سکیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مرچوں کے بیچ جو ہیں وہ موجود ہیں مجھے چونکہ ایکسٹرا سپائسی چاہیے تو میں یہ بیج نہیں نکالوں گی آپ نے اگر نومل بنانا ہے تو آپ اس میں سے بیج نکال دیجئے گا سٹپنگ کرنے سے پہلے اب میں سب سے پہلے اس میں وہ آلو گوشت والی جو سٹپنگ ہے وہ کروں گی اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ اس میں سٹپنگ کر لیں آلو گوشت والی سٹپنگ میں نے کر لی اب میں آلو میتھی والی سٹپنگ کروں گی اسی طرح سے اگین اگر آپ کو ایکسٹرا سپائسی نہیں چاہیے تو آپ اس میں سے بیج نکالنے پہلے اور پھر سٹپنگ کریں بہت زیادہ بھی نہیں بھرنا کہ بہت باہر نکلے تو وہ پھیل جائے گا بالکل تو اس لیے بہت اچھے طریقے سے اتنا ہی ڈالیں جتنا کہ اس کے اندر اچھے طریقے سے پورا آ سکتا ہے اب ایک ایک میں نے آپ کے سامنے بنا لی ہے باقی بھی ساری اسی طرح سے میں ایک سائر سے کٹ لگا کے تو ان کے اندر سٹپنگ کر لوں گی اب میں نے ساری سٹپنگ کر لی ہے اب شروع کرتے ہیں اس کو فرائی کرنا تیل میں نے آل ریڈی گرم کر لی ہے بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب میں ایک ایک چلی جو ہے اس کے اوپر کوٹنگ کروں گی بیسن کی اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے کوٹنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے خاص طور پر اس سائیڈ پہ جہاں پہ آپ نے کٹ لگایا تھا اور سٹپنگ جو ہے وہاں سے نظر آتی ہے اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کرنا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے باہر نہ نکلے بہت دھیان سے آل کا دھیان رکھ کے آپ اس میں آرام سے ڈالیں دور سے نہیں پھینکنا کیونکہ آل گرم ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی جا سکتا ہے جو کہ ڈینجرس ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اب میں باقی ساری جو چلیس ہیں ان کے اوپر بھی ایسی کوٹنگ لگا کے تو ان کو فرائی کر لوں گی چلیس دیکھیں بن رہی ہیں ان کو دونوں سائیڈوں سے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ ایک چھوٹی سی میں نے وہ آلو گوشت والی ٹکی بھی بنا لی تھی صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ ضروری نہیں آپ سٹفنگ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے ان کو کوئی بھی شیپ دے کے تو بیسن والا بیٹر اوپر لگا کے تو آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مرچوں کے اندر ہی سٹفنگ کریں تو یہ صرف میں نے ایک آئیڈیا دینے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹکی بھی بنا لی تھی اب جو مرچیں گولڈن براؤن ہو چکی ہیں ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی پلیٹ کے اندر پہلے ایک ٹیشو میں نے بچھا لیا تھا تاکہ جو ایکسٹرا اوئل جو ہے وہ ٹیشو کے اندر ابزورب ہو جائے تو اب میں ایکے کر کے ساری جو مرچیں ان کو نکال لوں گی ایکسٹرا سپائسی سٹفٹ چلی رڈی ہیں آپ ان کو املی کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا میٹھی مرچوں والی چٹنی ملتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی کاٹ کے آپ کو دکھاؤں گی کتی مزے کی اندر سے سٹفنگ ہوئی ہے گرم گرم اسی طرح سے کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے لیکن یاد رہے کہ اگر آپ نے سپائسی نہیں لینا تو اس کے اندر سے مرچیں مرچوں کے بیج ضرور آپ نے نکالنے ہیں اب وہ جو میں نے ٹکی بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو کاٹ کے دکھاؤں گی دیکھیں کتی مزے کی وہ بھی بنی ہے بہت کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہے بہت مزے کی یہ بھی بنی ہے اسی طرح سٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تینک یو موسیقی موسیقی